گوڑ ماننگ آج آپ لوگ کے لیے ہم فیزکس سیکنڈ شیفٹر ٹوالت کلاس کا سب سے امپارٹن ٹاپک لے کے آئے ہیں اور ان سب سے امپارٹن ٹاپک میں یہ ہے کہ الیکٹرک پوٹینشل اٹ اینی پوائنٹ ڈیو ٹو ڈائی پول ڈائی پول کے ڈیو کسی پوائنٹ پر پوٹینشل ہم کو لانا ہے لیکن وہ پوائنٹ جو ہوگا وہ ایکسیل میں بھی نہیں ہوگا ایکٹوریل میں بھی نہیں ہوگا اور سینٹر پر بھی نہیں ہوگا ان تینوں کو چھوڑ کے کسی بھی پوائنٹ پر لیں گے لیکن اس کو جاننے کے لیے یہ بتا دے کہ ایکسیل ایکٹوریل کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو ہم نے پیشے لکھ کریں بتایا بھی ہے ہے نا تو پھل حال آپ کو یاد رہے گا تب اس کو آپ زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ سب سے امپارٹنڈ ٹاپک ہے اس سے کوسچن بنتا ہی رہتا ہے کسی کمپٹیشنی گیاں میں بھی اس سے کوسچن ضرور آتا ہے تو اس ڈیری بیشن کو آپ لوگ اچھے سمجھیں گے اور اسٹارٹ سے لاشت تک جب سمجھیں گے تو سب بات کلیر ہو جائے گی اور اس میں ہم کچھ اور لاشت میں کچھ کانسپٹ اور کلیر کر دیں گے جو آپ کو نیٹ جے ہی والے کوسچن میں بھی کام آئیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آئیکسیل کے لیے جو ہوتا ہے فارمولا آئیکسیل میں بھی ایکوال ٹو ہوتا ہے وانا پان پور پان یا فلان ناٹ پی اپان آر اسکوائر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایکوٹوریل میں بھی ایکوال ٹو ہوتا ہے جیرو یہ پڑھایا گیا ہے ہے نا ڈائی پول کے لیے ڈائی پول کے ڈیو آپ نے ایکسیل میں بھی ایکوال ٹو یہ پڑھا ہے ایکوٹوریل میں یہ پڑھا ہے آئی اس کو یہ لیے آپ جانتے ہیں تو اس کو سمجھنا آسان رہے گا ٹھیک ہے اس کے ویسے دو طریقے بھی ہیں ڈیرائیو کرنے کے لیے لیکن لیدی آپ یہ سمجھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سمپل پڑھ جاتا ہے آسان رہے گا ٹھیک ہے نا اس لیے ہم جو وہی بتائیں گے جو تھوڑا ساٹھ میں فارمنا ڈیرائیو ہو جائے ٹھیک ہے نا تو دیکھنا ٹاپک ہے دیکھ رہا ادھر الیکٹرک ہے پوٹنسیل at any point at any point due to dipole لیکن any point جو ہے وہ یہ ہے except axial equitorial and center of dipole ان کو چھوڑ کر پوٹنسیل at any point ہم نے بولا تو ایسا ماں سمجھو کہ any point تو کہیں پھر لے لیں گے ہم center پر لے لیں ہم except axial equatorial and center ان کو چھوڑ کر کوئی point لینا ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے یہ رہا ہے ایک dipole a b کیا ہے electric dipole ہے consist ہے کیسے minus q plus q charge سے separation کیا ہوتا ہے 2a یعنی a b equal to 2a بھی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا point لے لیتے ہیں اور اس کا dipole moment کیا ہے p ہے ٹھیک ہے p کیا ہے یہاں پر dipole moment p کیا ہے dipole moment اب اس سے ہم r distance پر ایک point لے لیتے ہیں c اور یہ point جو c ہے وہ کہاں ہے r distance پر dipole axis سے theta angle پر ہے ٹھیک ہے نا اس point پر ہم کو calculate کرنا ہے potential سمجھو سمجھ جاؤگے کبھی نہیں بھولوگے ٹھیک ہے نا ریاض کروگے سمجھنے کے لیے اب یہاں پر پھر سے وہی main menu پر آ جاتے ہیں a b ہم نے کیا کہا dipole کس سے بنا ہے minus q plus q سے a b an electric dipole consist of minus q and plus q charges at separation 2a and its dipole moment is p ٹھیک ہے we have to determine electric potential at point c at distance r from o which polar coordinate r theta polar coordinate r theta that means ہو گا کہ جو point c لیا گیا ہے وہ dipole کے center سے r distance پر ہے اور axis theta angle پر ہے پھر ہم کیا کریں گے جو now p can be resolving into two component جو dipole moment p ہے اس کے دو component بنا دیں گے ان دو component میں سے ایک component ہو گا p cos theta ایک ہو جائے گا p sine theta ہے نا dipole moment p can be resolving into two component one component is p cos theta along p c and second is p sin theta perpendicular to oc یہ oc direction میں ہے p cos theta along oc and p sin theta perpendicular to oc that is along od لکھ سکتے ہو لے ہو ٹھیک ہے نا پھر سنیے جو point c ہے point c point c at axial position with respect to p cos theta جو point c ہے وہ p cos theta کے or p sin theta کے لیے کہاں ہے equatorial میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر point c ax میں ہو گا تو ax والا یہ formula apply کر دیں گے لیکن p کے جگہ پر p کا component لکھ دیں گے that means p cos theta اور اس کے respect یہ equatorial پر ہوگا تو اس کے due intensity جو آئے کی کیا ہوگی zero ہوگی تو all over final potential لائیں گے تو دونوں کا plus ہوگا تو جو آئے گا وہ کی آئے گا one upon four five plan not p cos theta upon r square بس بہت simple سا ہے ٹھیک ہے کوئی دکھ دکھ تو تھوڑا لکھ دیتے ہیں کیونکہ بورڈ گیا میر آگیا تو لکھو گے کیسے ویسے تو ڈکپ ڈیشن گیا میں فارم بھر پتہ ہونا چاہی بس پر بورڈ گیا بھی تو دینا ہے نا let a b is an electric dipole consist of minus q and plus q charges at separation to a and dipole moment p we have to determine electric potential at point c which polar coordinate r theta جس کا polar coordinate کیا ہے r theta ٹھیک ہے پھر کیا کرتے ہیں now dipole moment moment p p can be resolving into two components ہم ڈائی پول مومنٹ پی کو دو کامپوننٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کون کون پی کاس تھیٹا ایلانگ او سی اور پی سائن تھیٹا پرپینڈکولر ٹو او سی پرپینڈکولر ٹو او سی ایک ایلانگ او سی ایک پرپینڈکولر ٹو او سی دائٹ ایج ایلانگ او ڈی او ڈی کے ایلانگ ٹھیک ہے آپ کیا کریں ہم نے یہ بولا کہ point c is an axial position with respect to p کاس تھیٹا so potential is given by this formula and p is replaced by p کاس تھیٹا ٹھیک ہے ہم نے کیا بولا now point c is an axial position with respect to p کاس تھیٹا جو point c ہے وہ p کاس تھیٹا کے respect کہاں ہے axial میں now point c is an axial position with respect to p کاس تھیٹا so potential v1 equal to an upon 4 pi of lan not p کاس تھیٹا upon r isquire question کیسے یہ رہا ہے axial میں یہ فارمنا ہم نے پڑھا ہے پی کے جگہ پر پی کا component لکھ دیا پی کیا ہے ڈائی پول مومنٹ ہے پی کیا ہے ڈائی پول مومنٹ ہے تو ڈائی پول مومنٹ کے جگہ پر ہم نے کیا لکھ دیئے اس کا کامپوننٹ پی کاس تھیٹا ہے نا again point c is an equatorial position with respect to p sin theta so potential v2 equal to 0 کیونکہ equatorial potential کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے یہ اب کیا کریں net potential لہا دے so net potential دیکھ رہا ہے یہاں final answer ہے یہ یہ answer یہ ہو گیا any position per potential کا formula اسی کو ہم چاہے تو کیا لکھ سکتے ہیں دیکھنا تو v equal to p r 4 pi f lan not r cube یہ بھی ٹھیک ہے نا main formula یہ ہے equation number third ٹھیک اب اس main formula سے آمنوں سے question یہ پوچھا جا سکتا ہے سنیئے بہت ضروری question ہے اس کو ضرور دھیان دینا کوئی dipole دیا رہے گا dipole میں کہے گا کہ اتنے angle پر potential کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے نا اس کو بار بار اٹھانا بیٹھانا پڑتا ہے کیا کیوں اسپیشل ہم ہر کیس میں بتائیں گے یہی کوششن آپ کی جی میں پوچھا جائے گا جیسے آپ نے یہ پڑھا یہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہ فارمولا اس کا کیا بن گیا ہے فارمولا بن چکا ہے پی کاس ثیٹا پان آر اس کو آئے یہ فارمولا آ چکا ہے نا اس کو ہم ثیٹا ایکوال ٹو ثیٹا مان لوں جیرو لے لیں تھرٹی لے لیں فورٹی فائی لے لیں سکسٹی لے لیں نائنٹی لے لیں کتنا بھی ہے نا ان سب بائلو پر آپ چاہو تو دکھا سکتے ہو کیا ہوگا ہے نا ایک ثیٹا ایکوال ٹو جیرو تو پہلا ہم لیتے ہیں کیا ثیٹا ایکوال ٹو جیرو تو بھی ایکوال ٹو ایکوال ٹو پہلا نائٹ پی کاس ثیٹا پی کاس ہے جیرو ایکوال آر اسکوائر تو کیا بنے گا ون ایکوال فور پہلا نائٹ پی ایکوال آر اسکوائر کیوں 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 کاس جیرو کی جو بائلو ہوتی ہے ثیٹا ایکوال تو ساٹ لے لیتے ہیں تو بھی ایکوال ٹو ون اپان فور پائ اپلا نائٹ پی کاس تھرٹی اپان آر اسکوائر تب بھی ایکوال ٹو اپان فور پائ اپلا نائٹ اور پی کاس تھرٹی کی بائلو کیا روڈ تھری بائی ٹو آئی آر اسکوائر ٹھیک ہے کاس تھرٹی کی بائلو کیا ہوتی ہے انڈر اٹھ تین بٹے دو تو ہو گیا اس کا فائنل انسر کیا آیا بھی ایکوال ٹو اپان فور پائ اپلا نائٹ آر اسکوائر آر روڈ تھری بائی ٹو پی یہ یہ انسر ہو گیا اس کو جرور پڑھنا ٹھیک ہے نا یہ بہت جروری ہے اس لئے اس کو بتا دی کہ سب سے امپارٹنٹ ہے تیسرا ٹیٹا کی ویلو ہم فورٹی فائی مان لو لے لہے ہیں تو بھی ایکوال ٹو ون اپان فور پائ افلان نائٹ پی کاس فورٹی فائی اپان آر اسکوائر تو یہ بھی ایکوال اپان فور پائ افلان نائٹ پی ایکوال اپان روڈ ٹو ہوتا ہے ایکوال آر اسکوائر رہے گا ہی تو کھل ملا کے کیا بھی ایکوال اپان فور پائ افلان نائٹ آر اسکوائر پی اپان روڈ ٹو یہ انسر کتنا اچھا کو انسر آ رہا ہے اور یہ آپ اس کو نہیں ہم دیتا ایکوال لے لیتے ہیں سکسٹی ڈیگری تو بھی ایکوال ٹو اپان فور پائ افلان نائٹ پی کاز شکسٹی اپان آر اسکوائر تب ایکوال اپان فور پائ افلان نائٹ پی اپان انہا انہاز اسکوائر تو کل ملا کے انہ اپان فور پائ افلان نائٹ پی اپان ٹو آر اسکوائر کوئی اسی کو چاہے تو ٹو میں پھور کا انٹو کر دے ہے نا یاد رکھنا یہ سب کچھ یہاں نیچے دیکھ رہا ہے کہ سٹیپ ٹیٹا ایک والٹو ہم لے لیتے ہیں کیا نائن ٹی تبھی ایک والٹو اپان فور پائی فلان ناٹ پی کاس نائن ٹی اپان آر اسکوائر تبھی ایک والٹو جیرو کیونکہ کاس نائن ٹی کی جو بیلو ہوتی ہے وہ جیرو ہوتی ہے نا یہ ہم نے ون اپان ٹو کاس سکسٹی کی بیلو ون اپان روٹ ٹو کاس سوٹی فائی کی بیلو روٹ تھری اپان ٹو کاس سکسٹی تھارٹی کی بیلو لکھا ہے ہے نا یہ نہیں کہ یہ کہاں سے آگیا یہ سب آپ کو آنا چاہیے دیکھ لو جب ہم ٹیٹا کی بیلو جیرو لے لے گئے تو وہ پوائنٹ سی کہاں پر ہوگا ایکسیل پر ہوگا تو ایکسیل کا یہ فارمولہ مل گیا جو کی وہاں ہے بھی ٹھیک ہے نا یعنی آپ سب کچھ بھول جاؤ بھلے پر کمٹیشنی گیام کے لیے وہ فارمولہ تو ضرور ہے یاد ہونا چاہیے کہ پوٹینسیل بھی اپان ٹو کاس سکسٹی تھا پان آر اسکوائر ٹھیک ہے نا تو یہ یہ دیشت کو یاد رکھتے ہیں تو اس سے ایک کوسچر ہے آپ لوگوں کے گیاں میں پوچھ دیا جاتا ہے اب یہاں پر اور یادی آپ کو ڈائی پول مومنٹ کی بیلو بھی دیا ہے تو اس کو بھی رکھ دوگی ڈائی پول مومنٹ کی بیلو دیا ہو تو پی کی بیلو بھی رکھ دو یادی ڈیشٹنس دیا ہو کی طرح ڈیشٹنس پر تار کی بیلو بھی رکھ دو اور ون اپان ٹھور پائی فلان ناٹ کی بیلو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی کیس میں کسی بھی کیس میں یادی آپ سال کریں گے تو ون اپان ٹھور پائی فلان ناٹ کی بیلو نائن انٹو ٹھین ٹھیک پاور نائن دیکھنا ہے آر کی بیلو یہ دیا رہے گا تو وہ رکھ دینا پی کی بیلو دیا رہے گا وہ رکھ دینا یعنی پی کی بیلو نہیں دیا ہے تو کیوں انٹو ٹو یہ ایکوال ٹو پی ہوتا ہے تو یہ یہ دیا رہے گا تو یہ آ جائے گا سمجھ رہے ہیں کیا کہہ دیا ہم نے ان کسی بھی کیس میں ان کسی بھی کیس میں آپ کو نیمیرکل وائلو ہی چاہیے یادی تو اس کی ویلو یہ رکھو گے آر کی ویلو آپ کو دیا رہے گا وہ رکھ دو گے پی کی ویلو یہ دیا رہے گا وہ رکھ دو گے اید پی کی ویلو نہیں دیا ہے چارج دیا ہے اسے پریسن دیا ہے تو پی کی ویلو کیوں انٹو ٹوئے سے لا لیں گے بس اب اس سے الگ ٹائپ کوئی کوششن ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا ایکشیل کا بتا دیا ایکٹوریل کا بتا دیا سینٹر کا بتا دیا ان تینوں کو ایکسپٹ بھی بتا دیا اب ان میں سے کوئی نہ کوئی کوششن بنتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تھائنکیو